دو چیزوں کو مکمل غزہ دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل اسافلین میں تقدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسرخان ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسرخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسرخان سجائے ہیں اس درتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لیسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سارے اللہ تعالی نے سجا دیا قسمہ قسم کے پھل بنا دیئے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پر شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سودھ پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کیوں بھئی ارے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے کہتے آج میں بوٹی لائی ہے تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو تم اپنے نبی کی نقل مارو تم کہتو جو مارا اندر بڑا گندہ ہے رہنے دو گندہ تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی خسام جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مار ہوگو تو اللہ بڑی حیاء کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرموں والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ان کو ہدایت کیوں دے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لے کے میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمایا تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا ہے میں نے نقل ماری میرا اندر گندہ ہے میں غلیظ انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیاء والا ہے وہ شرم والا ہے وہ در گزر کرنے والا ہے تو تم نقل مارو ان عورتوں سے کہتا ہوں امہ خدیجہ کی نقل مارو بی بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے یہاں آزادی حلاکت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں والتین والزیتون ایک دستر خان روٹی کا پانی کا غزہ کا والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غزہ کھاؤ سموسے پکوڑے پراتھے انڈک حلوے ابھی رمضان آرہا ہے تو سی تباہی پھیر دے عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے چونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتار حلوے دے مارے ہوئے سیمیاں دے مارے ہوئے تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غزہ کھاؤ مناسب غزہ کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کو علامہ زہبی نے طب بن نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن الرقیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی طب بن نبوی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ دوسری چیز کو نہیں کھاتے وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھتے میڈیسن کی ڈاکٹر عبدالواحد مرہوم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سناو میں سنایا کہنے کے جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا موت انہوں نپے تنپے انہوں نپین دا ہوں یہ سارے سموسے پروٹھوں کے مارے ہوتے اور افطاری میں وہ تباہی پھر اب تراوی کون پڑے ترہے سیرتہ اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے ہن تراوی کیوں پڑنی اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کم آئی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑنے والے کوئی فی سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے گا ایتھے ویک ہے جو سوٹے ہیں نہ لڑائی کے میں ہوں آیا تا مسلمہ میں چھائے تو کی دعا آگیا مولانا صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدہ پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدہ پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان دوسرا دسترخان وَتُوْرِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ایک دسترخان اللہ نے روح کے لیے بشایا ہے وہ قرآن ہے روح کا دسترخان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں ذکر کی ڈش اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو تڑپنا کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا کہیں منا کے چکر کہیں بیت اللہ کے تواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی معاف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہ جانے کے کبھی پی جانے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی احسان کے کبھی صحاوت کے کبھی محبت کے کبھی توازوں کے کبھی مسکنت کے کہیں علم کے کہیں العلفت کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے اللہ نے دستر خان چن دیئے قرآن بھرا ہوا ہے روح کے روح کی غزا سے قرآن بھر دیا ہے یہ پڑھنا بھی اس کو ہے وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تفسرے کرے گا قرآن والا نہیں بت سکے گا موسیقی